موسیقی 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 اور ان کو یہ من میں ایک بات تھی کونگریس پارٹی کے من میں کہ ان کے اوپر اتنے گھوٹالوں کے آروپ لگے اتنے گھوٹالے انہوں نے کیے جیپ گھوٹالا سے لے کر کے چاہے ٹو جی گھوٹالا کوئلا گھوٹالا بوفورز گھوٹالا یوریا گھوٹالا یعنی کہ ان کے گھوٹالوں کی اتنی لمبی کڑی ہے تو اس سرنکھلا میں بھارتی زمتہ پارٹی کے اوپر بھی کوئی آروپ لگے کیونکہ اٹل جی کے سمیں سے لے کر کے اب تک ہماری چہے دیش کی سرکار پردیش کی سرکار اس پرکار کا کوئی گھوٹالے کا آروپ ہمارے اوپر کوئی لگا نہیں پایا تو کونگریس پارٹی ہمیں بھی اپنی سرینی میں کھڑا کرنے کا پریاس کر رہی تھی رحول گاندی جی نے ایک بہت بڑی بھول اس معاملے میں کی ان کو یہ پتا شاید نہیں تھا کہ یہ بھول اس پرکار کا جو کام جو جھوٹ انہوں نے جو بولا ہے وہ کہیں کہیں ان کے لئے مصیبت بننے والا ہے وہ جھوٹ بول کر کے بھارتی زنتہ پارٹی کو 2019 کے چناؤں میں کس پرکار سے پیچھے کیا جائے اس بات کا پریاس ان کا تھا لیکن سیوگ سے کچھ لوگ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے جو تین پرمکس میں باتیں تھی تین ان کے سوال تھے ان کا بہت سپشٹ سا جواد دیا ہے کہ نہ ہی تو اس کی جو پرکریا ہے اس میں کہیں کوئی گڑ بڑ ہے نہ ہی اس کی جو قیمت ہے جو پارٹنر کے بارے میں اس پرکار کے سوال کھڑے کیا جا رہے ہیں اس میں کہیں کوئی سرکار کی بھومکہ کے اوپر کوئی سندیت کیا جا سکتا ہے رافیل ڈیل کو کونگریس نے مدھیپردیش، چھتیزگر اور راجستان کے چناؤی رن میں جوڑ شوڑ سے اٹھایا تھا اور کونگریس کو اس کا فائدہ بھی ملا لیکن حال ہی میں رافیل کو لے کر دیش کی سب سے بڑی عدالت کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد رافیل پر سیاسی دوتو مہمے اور تیز ہو گئی رافیل کا جھاڑ کریدا جیڈ فائٹر کریدا اس کی تین گناہ قیمت کیوں دی تین سو پرتیشت زیادہ قیمت اس کی کیوں دی آج تک اس کا جواب نہیں آیا وہ چھتیس سے وہ ایک سو چھپن سے گھٹا کر کے چھتیس کیوں کی ہے اس کا کوئی آج تک جواب نہیں آیا تو بہت سے میک ان انڈیا کی یہ بات کرتے تھے وہ میک ان فرانس ہوگا اور ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے کا جو پرتیکش طور پر فائدہ ان کو پچھانے کی کوشش کی تو بھارتی جنتہ پارٹی بہت زیادہ خوش نہ ہو اس معاملے میں یہ آنے والے سمیں میں دودھ کا دودھ ہوگا پانی کا پانی ہوگا تو کونگریس لگاتار موضی سرکار پر سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کا آروک لگا رہی ہے وہی بی جے پی نے بھی یہ ساب کر دیا ہے کہ وہ رافیل ڈیل پر کونگریس کے ہر حملے کا موہ توڑ جواب دے گی اور بی جے پی نے آج دیش کے ستر شہروں میں پریس بارتائیں کر کے کونگریس کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا اس سیاسی گھماسان کو دیکھ کر اب بھی یہ نہیں لگ رہا کہ رافیل نام کا یہ سیاسی تفان فیلحال تھم جائے گا بلکہ کہا تو یہ جا سکتا ہے کہ 2019 تک رافیل پر سیاسی گھماسان ہندوستان کی راجنیت میں تفان مچاتا رہے گا اور شاید اس بار 2019 کے چناؤ میں سیاسی دل اسی رافیل کے دم پر اپنی جیت کا سپنا بھی سنجوئے بیٹھے ہیں پیار ریپورٹ ہاریانا نیوز تک رافیل پر اب آمنے سامنے کی لڑائی پوری طریقے سے ٹھن چکی ہے ایک طرف کانگریس پارٹی اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار اس کو لے کر کچھ طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کہیں ڈیفنسیو موڈ پر نظر آتی ہے کہیں اٹیکنگ موڈ پر یہاں نظر آ رہی ہے چلی چرچا کی جارہ شروعات کرتے ہیں خاص مہمانوں سے آپ کو ملوا دیتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کا پلان ستر ہے کیا کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگریس پارٹی نے دوزار اٹھارہ کے چناؤں کے اندر کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ کچھ نیتاؤں کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی مالج لے لیا لیکن دوزار انیس میں نہیں لے پائیں گے اور یہ ہی کوشش ہے تو کیا اب اس کو لے کر پلان ستر کا استعمال کیا جا رہا ہے نہیں اس میں دیکھیں ہم تو بہت سپسٹ ہے اس کے بارے میں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ بڑا دیشت میں ہوا ہے اور دیش کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کے کیا گیا ہے اور ساری چیزیں جو بھی کی گئی ہیں وہ سرکسہ بلوں کے منوبل کو اونچہ کرنے کے لیے مارک چھمتہ بڑھانے کے لیے جو کچھ ہوا ہے وہ دیشت میں ہوا ہے اور اس میں جو تو گھوٹالے کی بات کہاں آ رہی ہے پھر گھوٹالے کے جو عروب لگ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں دیشت میں یہ کام ہو رہا ہے تو گھوٹالے کیوں گھوٹالوں کا ذکر کیوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے راہول گاندی جی جو الزام لگا رہے ہیں ان کا وہ سورس ہی نہیں بتا رہے ہیں کم سے کم ایک clarity تے ہونی چاہیے وہ کس بیس پر یہ الزام لگا رہے ہیں الزام ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہ تو بات کی بات ہے الزام لگانے کا basic clear نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کس بات کے اوپر کہنا چاہتے ہیں آپ کا source of information کیا ہے اس میں کہیں clarity ہے ہی نہیں تو خالی سڑک پہ کھڑا ہوگے چلانے سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے تو کام نہیں چلتا نا نہیں وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو چھبیس کروڑ کے فائٹر جیٹ کو سولہ سو کروڑ میں خریدا گیا یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کون سی ڈیل ہے یہ تتھے غلط ہے جھوٹ بول رہے ہوں ہمارے پاس تتھے ہیں اور وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کو دے دی گئی ہیں اس ڈیل کے بارے میں including pricing ساری details سپریم کورٹ کو دی گئی تھی سپریم کورٹ نے ہر ایک چیز کو minutely study کر کے اپنا ڈیل نے دیا ہے اور سپریم کورٹ کو اس ڈیل میں کوئی بھی غلط چیز نظر نہیں آئی ہے اسی لئے ساری جتنی بھی ڈالی گئی تھی case سب کو خارج کیا گیا نہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں جو نقصان آپ کو جھیلنا پڑا ہے تین راجعوں کے اندر یہ رافل ڈیل کو لے کر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کانگریس اس مددے کو لے کر بہت زیادہ حاوی تھی تو کیا 2019 کے اندر سیاسی مائلیج آپ کو مل سکے over take اس ماملے کو کر سکے hijack کر سکے اس ماملے کو اسی لئے plan 70 کا استعمال کیا گیا نصیت روپ سے کانگریس سرکار کو راہل گاندی کو جھوٹ بول کے جھوٹ بول کے 2018 کے election میں ضرور پیدا ہوا ہے election کا اور اسی کی وجہ سے اسی لئے اب آپ اسی گیم کو کھیل رہے ہیں نہیں ہم اس گیم کو نہیں کھیل رہے ہیں ہم تو سپرستہ کی بات کر رہے ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں سپریم کورٹ کا decision آیا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ پرائسنگ کو لے کر بار بار جب سوال اٹھ رہے ہیں تو نہ تو آپ کو پتا ہے نہیں تو آپ جنتہ کو بتا دیجئے کہ کیا پرائسنگ ہے اس کو ہم تو بول ہی نہیں رہے کچھ بھی الجام لگانے والوں کی بات کا جواب دے رہے ہیں آپ کی جو پلان ستر کا مقصد کیا ہے یہ تو بتا دیجئے آپ کس آدھار پر جا رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں دیش کی جنتہ کو سچائی بتانے کا مقصد ہے اور کوئی دوسری بات اس میں نہیں جنتہ تو پوچھے گی نا آپ سے آپ کے ڈیل میں جو بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا مہنگا ڈیل کیوں کی ہے مہنگی نہیں ڈیل کیا ہے یہ سپسٹ ہو گیا ہے اور ہمارے قانون منتری جی نہیں تو آپ کی سادھار پر کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوا ہے ہم بتا رہے نا آپ کو نو پرسنٹ آپ کے بتانے سے تھوڑی ہے آپ کمپیر کریں گے تو نو پرسنٹ یہ ڈیل سستی ہے کونگریس کے ٹائم سے نو پرسنٹ سستی ہے بارہ ہزار سہسو کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے دیش کی اس میں چلیے ویجے کوشک جی بچت بہت زیادہ کر دی سرکار نے آپ تو بین آباد کی آروپ لگا رہے ہیں دیکھئے جو بھاجپا کے جو نیتا ہیں ان کے کارے کرنے کی شہل یہ لگ ہے وہ پہلے جنتہ کو بھینکانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں جب انہیں پورا کرنے کی بات آتی تو ستہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں وہ تو تیول چناوی جملے تھے ہم بات کرتے ہیں رافیل ڈیل کی میں دیش کی جنتہ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بھی اگر زیادہ جواب دینے میں انٹریسٹڈ ہیں تو جواب دے سکتے ہیں مجھے کوئی دکت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کی کےول اکیلے راہل گاندھی جی کے سوال نہیں ہے ان کے پیچھے جو دیش کی کروڑوں جنتہ ہے ایک عرب سے زیادہ جنتہ ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ ہر بھارتیہ کا سوال ہے اکیلے راہل گاندھی جی کا سوال نہیں ہے سب سے پہلی بات میں بتاتا ہوں دیکھیں شبیندو جی کہ یو پی اے سرکار میں تیہ ہوا تھا کہ ایک سو چھتیس راہل ایک سو چھبیس راہل ایمان خریدے جائیں گے جو کہ ان کی سرکار کے آنے کے بعد میں نہیں اب 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 وہ چھوڑ دیجئے پرانی باتیں چھوڑ دیجئے آپ تازہ میں کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا سکرم کورٹ نے کہا کہ اس کے اندر ہمیں کچھ بھی غلط نہیں لگتا ہے یہ فیئر ڈیل ہوئی ہے سبیندو جی کانون کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے آپ بتائیے سچائی کیا ہے آپ بتائیے سچائی کیا ہے میں وہی بتا رہا ہوں نا جی سرکار نے جھوٹے تتھے دیئے آپ کہتے کہ صحیح تتھے یہ ہیں آپ جا کے کہتے تو صحیح آپ بھی جا کے آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے اور کوٹ سبھی کے لیے برابر ہے آپ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کانگریس نے وہاں جا کر جو خود ڈائریکٹ یہ آچیکہ دائر نہیں کی اس سے سمجھ لگ لوگوں نے یہ آچیکہ دائر کی تھی اور مین مدہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے دیش وقت ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کتنے میں یہ ویمان خریدا ہے سپریم کورٹ پر آپ کو بھروسہ ہے سپریم کورٹ پر آپ بھروسہ کرتے ہیں دیش کے اندر سروو چنیالے ہے اس کے اوپر کیا بھروسہ ہے کانگریس پارٹی کو سیدھا سے جواب میں دے رہا ہوں کہ اگر سرکار گمراہ کر کے سپریم کورٹ سے اگر غلط فیصلہ کرائے گی تو اس کا بھی بھروس کریں گے سرکار کیسے بھروسہ لیں گے آپ کوٹ کی سواہتتہ پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ کوٹ کی سواہتتہ پر سوال اٹھا رہے ہیں یا ہائی کوٹ نہیں جب کوٹ نے یہ کہا ہے آپ تو کسی بھی ججمنٹ کو لے کر سوال اٹھا دیں گے میں ایک سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں سرکار دوارہ تتھے رکھے گئے وہ جھوٹے رکھے گئے سپریم کورٹ کا کوئی دوش نہیں ہے اس نے اگر جھوٹے تتھوں کے عدار پر کوئی فیصلہ دے دیا تو آپ بھی کوٹ میں جائیے آپ بھی کوٹ کے سمجھ شاہی ہے یہ تتھے غلط رکھے ہیں ہمارے پاس صحیح تتھے ہیں عام جنتہ کے لئے کانگریس لڑ رہی ہے جنتہ کے بیچ میں جا کر لڑے گی اور سرکار کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا چلی اچھا بار بار بھارتے جنتہ پارٹی کے پروکتہ اور نیتہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کیا معافی مانگیں گے راہل گاندھی معافی مانگیں گے اس بارے میں آپ جھوٹ آپ نے بولا کورٹ کے اس سٹیٹمنٹ سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی جھوٹ بول رہی ہے یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتہ کہہ رہے ہیں اور ایسے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ راجنات سنگھ نے خود کہا سامنے آ کر کہ راہل گاندھی کو معافی مانگنی چاہیے کیا راہل گاندھی معافی مانگیں گے کہ راہل کی قیمت بتانے میں نے اعتراج کیا ہے پبلک کو بتانے میں کیا اعتراج ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پورے تتے ہیں تو آکڑے کیا ہیں آپ جرح بتائیے تو صحیح سورس آف انفرمیشن ہے کیا آپ کے پاس آپ کی سادھار پر کہہ رہے ہیں اگر آکڑے نہیں ہیں اور کانگریس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو بھاج پا جواب دینے میں کیوں کترہ رہی ہے اس میں سورکشا کا کیا مددہ ہے اگر صحیح قیمت آپ بتا رہی تو آپ دیش کی جنتہ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی صحیح قیمت یہ ہے اور ہم نے اتنے میں خریدہ ہے سورکشا کو لے کر کیا خطرہ ہے فرانس کے جو پورو پردان منتری انہوں نے سوشٹ کر دیا تھا دو دیشوں کے بیچ کا یہ مسئلہ ہے اور دو دیشوں کے بیچ یہ ڈیل ہوئی ہے فرانس کے پورو راشت پتی پورا کھلا سا کر رہے ہیں کہ موڈی جی کے دواب میں ہم نے جو اے ٹھیکا امبانی جی کو دے دیا گلت بول رہے ہیں یادف صاحب یادف صاحب یادف صاحب یادف صاحب میں آتا ہوں پردین جی آپ کے پاس باقی بیمار گا یادف جی جواب دے دیجئے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ سوشترہ ہے نہ نیتی ہے نہ آپ کو سپریم کورٹ پر براؤسہ ہے اور نہ آپ کو لوگوں میں براؤسہ ہے سپریم کورٹ کی آنکھ ہونا سرکار سرکار جھوٹ بولے گی سپریم کورٹ سپریم کورٹ ایسنا آسان نہیں ہے آپ کے پاس تھا تو دم تھا تو آپ خود کیوں نہیں گئے کورٹ میں آپ نے لوگوں کو کیوں بھیجا آپ خود باری بریدیشمنٹ کو یادالت نہیں ہے اچھا ویجائی جی سمادھاں کیا ہے سمادھاں کیا ہے آج آپ سپریم کورٹ کو ہی نکر رہے ہیں آپ سب کچھ خود ہی بن رہے ہیں اچھا ٹھیک کیا سمجھ رہی ہے سمجھ رہی ہے کیا اس کا راستہ ہے کانگریس پارٹی ایک سیدھی سی بات کہتی ہے کہ اس کے اوپر سنسد میں بحث ہو اس کے ریٹس وغیرہ پتا چلے پورے دیش کو پتا چلے یہ گھوٹالہ دیش کی جنتہ کے سامنے آئے اور اس پر جانچ ہو اور جو اس گھوٹالے کے دوشی ہیں چاہے وہ پردان منطری جی کیوں نہ ہو ان کے خلاف جانچ ہونی چاہیے کاریوائی ہونی چاہیے یہ دیش کی عام جنتہ کا پیسہ ہے اس کو کسی کو ہڑپنے کے لیے نہیں دیا جا سکتا کہ تیسے جار کروڑوں میں چھتیس ویمانوں میں چھتیس ویمانوں میں چھتیس ویمانوں میں چھتیس ویمانوں کے پاس بھی شکل ہوں ہے ٹھیک ہے۔ سنسد میں بحث کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بحث سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں ہم بلکل تیار ہیں ہمارے ناستان سیکس نے بولا جتنے سوڑ لگے گا ہم کھل ہی بحث کرنے کو تیار ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہوگی سمیہ کی بحث سے یہ بھاگ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں سنسد میں بحث کرنے سے بھارتے جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ کی یہ جنگ اب دلچسپ ہو رہی ہے ڈوزار اٹھارہ کا مائلے جس کو لینا تھا وہ لے چکا ہے لیکن ڈوزار انیس کے لیے اب جنگ ہے ڈیو پیٹیسن ڈال سکتے ہیں دوبارہ کوئی نئی پیٹیسن ڈال سکتے ہیں ڈیو پیٹیسن ڈال سکتے ہیں دوبارہ سے ہم نئے پرمانوں کے ساتھ دوبارہ سے دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں پرانتو اگر ہم یہاں پر بات کریں میکن ڈالیا کی جو بات نریندر مہتی جی کہتے تھے اس سوڈے کی شروعات تو ہوئی تھی کانگریس کے سمیہ سے پرانتو جب بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار آئی دیش میں تو نریندر مہتی جی کہتے تھے میکن ڈالیا کی بات کرتے تھے پرانتو ڈال کو دھرکینار کر کے امبانی بند ہو ریلائنس کو انوال کرنا اور سراسر ڈائریکٹ انوالمنٹ جو ہے ریلائنس کی وہ سوال کھڑے کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے سپریم کورٹ جو ہے وہ نرینے دیتا پرمان کے آدھار پر جب صرف چیار گھنٹے کی چیار گھنٹے کی سنوائیں کے بعد ایک نرینے دیا گیا ہے اور اس میں بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں سوائم کانون کا ساتھ رہا ہوں پی ایج ڈی کر رہا ہوں کانون سے جب دونوں پکس سنے ہی نہیں گئے کانگریس کی طرف سے انہیں دوسرے پکسوں کی طرف سے جو پرمان نہیں دیئے گئے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کلینٹیٹ تھی سپریم کورٹ نے تو جو دستاویج اپلد کرائے گئے ہیں ان کے آدھار پر ٹپنی کی اپنا دیر نے سنایا ہے جو سی اے جی ریپورٹ ہے اور پی اے سی والی جو بات ہے وہ سوال کھڑے کرتی ہے اور میں کانگریس کے ساتھ ہی کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے پاس اس طرح کے جو سار جو نہیں کھو چکے ہیں یہ پرائیویسی تو اس میں رہی نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں دوبارہ سے جاتے دکھاتے اور میں بھارتے جنتہ پارٹی کے بارے میں بھی آخر ٹپنی کرنا چاہوں گا جو لوگ تابوت گھوٹاڑے میں جن کے دامن پر داغ ہوں وہ اس طرح کے گھوٹاڑوں سے کہاں بات جانے والے ہیں ٹھیک ہے راج قادیان جی کے پاس چلتے ہیں جرہاں اچھیل کو ترکینار کر کے ریلائنس بندہوں کو پاہدہ کیوں دیا گیا یہ بھارتے جنتہ پارٹی یہ پروختہ بتائی ٹھیک ہے اس سوال کا جواب لے لیں گی لیکن جرہاں راج قادیان جی کے پاس را سر رکشہ شیطر کے جو سودہ جو ہوا اور یہ بہت یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت ضروری ہے اور کتنے رافیل ویمان خریدے جائیں کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم سرکار کے اوپر یہ دواب بھی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت کے حساب سے ہے لیکن یہاں ماحول سیاسی بنتا جا رہا ہے دو تین باتیں تتھ ہیں جن پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے نمبر ون کہ بھارت کو لڑاکو ویمانوں کی ضرورت ہے اور ضرورت بھی بڑی ارجنت ہے دوسرا رفال ایک دنیا میں مانا ہوا ائرکرافٹ ہے اور جو کمپنیز کو بناتی داسو آبیاشوں وہ اس سے ہم پہلے بھی ڈیل کر چکے ہیں مستیر لیا تھا دوسری بات یہ مورال کی بات لاتے ہیں کہ سیناؤں پر کے منوبل پر اثر پڑے گا منوبل پر اثر جب پڑے گا کہ بیا تو آپ انفیریر کوالٹی کا ائرکرافٹ لیں گے وہ اس میں بات نہیں ہے یا یہ ڈیل ڈیلے ہو جائے یا کینسل ہو جائے لیکن آپ کتنے پیسے کا لیتے ہیں اس کو آپ سو روپے کے لیتے ہیں یا ایک لاکھ کا لیتے ہیں اس سے منوبل کا کوئی لینے دینا نہیں ان کو تو ہی اچھا اچھا دیسری بات سپریم کورٹ کا جیجمنٹ جہاں تک میں نے پڑھا ہے جو میری انڈسٹیننگ ہے مپکش کے تین مددے تھے ایک کہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا دوسرا آپ ریلائنس کو بیچ میں تیس ہزار کروڑ میں لے آئے اور تیسرا تھا پرائسنگ کے اوپر سپریم کورٹ نے پہلے دو مددوں پر تو اپنا جیجمنٹ دے دیا کہ ریلائنس کے بارے میں کوئی فیوریٹیزم نہیں ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے دوسرا پروسیس انہوں کا کہ لازلی پروسیس بلکل ٹھیک تھا پرائسنگ کے بارے میں سپریم کورٹ نے کوئی جیجمنٹ نہیں دیا وہ انہوں نے بولا ہم وہ ٹپ نہیں نہیں دینا چاہتے اگر آپ بی جے پی آز بھی انہوں نے راہول ڈیفنس کے ڈیل میں ہمیشہ رشوتوں کے سکوپ بھی ہوتا ہے چانسز بھی ہوتے ہیں اس میں بھی وہی بیواد ہے اگر پرائس کو ڈسکلوز کرنا دیش کی سرکشہ کے ہتمن نہیں ہے اگر ہے اس میں بھی چونکہ پہلے دوہزار سولہ میں لائے وہ آپ کو اپنی ہوتا ہے اس سے پہلے تو ہر پرائس ہر بولٹ اور نٹ کی ایک منٹ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کو دیش کے سامنے ساروزنگ نہیں کرنا چاہیے تو سمادانیس کہے کہ کیوں نہیں آپ چنے ہوئے بپکش کے نیتاؤں کو کلوز دور میٹیم میں بلائیں ان کو بولے وہ یہ پرائس ہے پھر وہ اگر اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں تو جنتا ان کو سزا دے گی نہیں تو یہ ویواد رہے گا اور یہ مددہ دوہزار انیس کے الیکشن میں ضرور رہے گا اچھا راج قادیان سار ایک اور بھی سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی کیونکہ ڈیل ہوتی رہی ہیں اور سیم کمپنی سے ہوئی ہیں فرانس کی تو ایسے میں جب دو دیشوں کے بیچ کوئی ایسی سمجھوتا ہوتا ہے تو کیا پرائس ڈسکلوز نہ کرنا یہ بھی ایک اس میں کوئی شرط ہوتی ہے یا پھر اس ڈیل کو لے کر جو شرط سامنے آ رہی ہے جیسا آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ دو سولہ کے بعد سے ایسی شرط سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے تو یدی ایسا ہوتا ہے یہ پرائس ڈسکلوز ہو جاتے ہیں جیسا کانگریس کہہ رہی ہے اور کانگریس بار بار اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں تو پتا ہے جی ہمارے پاس تتھیں ہیں ثبوت ہیں کیا پرائس دیں گے ہمیں یہ بھی پتا ہے تو یہ کیا غلط نہیں ہے نہیں پرائس ڈسکلوز میں پہلے کہتا ہوں کہ ہم نے میراز ڈسکلوز میں بھی کچھ سال پہلے لیا تھا ہر بولٹ کی ہر نٹ ہر پرجے کی پرائس ڈسکلوز ہوئی یہ گوپ نہیں تھا تو دو سو سولہ میں لائے گیا ہے جہاں تک میرا انڈرسٹیننگ ہے اگر آپ سچ کو کسی وجہ سے دیش کی سرکشا کے لئے اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ دیش کی سرکشا کے لئے نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ میں جیسے کہتا ہوں ان لوگوں کو کلوز دور میں بٹھائیں کہ یہ ہے پرائز لیکن آپ ڈسکلوز مت کرنا ہے اسے یہ نقصان ہے انہوں نے بھی شپت لیا پارلیمنٹ میں وہ بھی ایم پی ہیں اگر پھر وہ ڈسکلوز کرتے ہیں تو جنتہ انہیں کبھی ماف نہیں کرے لیکن اگر آپ گوپنیتہ رکھو گے تو گوپنیتہ تو ہمیشہ سندے کی جننی ہوتی ہے وہ ابھی بھی رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پردیب نرولا جی میں آتا ہوں یادہ صاحب آپ کے پاس بھی لیکن میں جو سوال پوچھ رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی پروقتہ سے بھی کہ دوہزار اٹھارہ کا مائلے جو لینا تھا کانگریس پارٹی کو اس مددے کو لے کر اتنا ہوا بنایا گیا سرکار پر حملہ کیا گیا جہاں جہاں بھی چناب ہونے تھے وہاں پر جا کر کیمپین رافیل کو لے کر بہت زیادہ پرحابی طریقے سے کی گئی اور اس کا فائدہ بھی ان تین سٹیٹ کے اندر تو کانگریس کو دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب دوہزار انیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب اتنا زیادہ ہائپ ہو چکا ہے کہ اس کو نہیں کیا گیا تو دوہزار انیس میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے پلان ستر کا جو ہم زکر کر رہے ہیں کہ ستر جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتاؤں نے نیتاؤں نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ اس کا ایک مقصد ہے کیا دیکھیں شبندو اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ رافیل کی جو ماملہ اٹھایا گیا اس میں جو پیچھے پانچ راجوں کے چنا ہوئے اس میں بی جے پی کو نقصان بھگتنا پڑا اور جہاں تک بی جے پی کا تھنگ ٹینک مان رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے کہ صرف رافیل ہی تھا جس کی وجہ سے انہیں تین سٹیٹ پہ ہاتھ دونا پڑا اور جو یہ انہوں نے نیتی اپنائی ہے جو رن نیتی اپنائی ہے ستر جگہ پریس کونفرنس کرنے کی وہ اس کا کا بھی انہوں نے یہی سوچا ہے کہ رافیل میں اب جو نقصان ہو چکا وہ ہو چکا اب آپ کی بھاشا میں ہی جواب دیں گے آپ کی بھاشا میں جواب دیں گے میں ایک تھوٹا سیک تتھے ڈالنا چاہوں گا لیٹینٹ جنرل راج کادیان میرے ساتھ بیٹھے ہیں کی رکشہ سوڑوں میں HAL کوئی نئی کمپنی نہیں ہے کوئی آپ نہیں کھڑی ہوئی 2016 یا 2017 میں اس سے پہلے بھی رکشہ سوڑے ہوئے تھے بوفیر سوڑا ہوا مکھ خریدے گئے تو کیا اس وقت HL نہیں تھا جب کانگریس کی سرکار نے اس طرح کی بیوان سوڑے یا اس طرح کی بوفورس کے توپ کے سوڑے کیے گئے تب بھی تو جو میڈیا تھا اس میں HL نہیں تھا تو جہاں تک HL کی بات ہے کی صرف HL کو کیوں ہٹایا گیا یا HL کیوں نہیں ہے وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں اور سب ایک طرح اگر کانگریس کو پرائیس پتا ہے اگر انہیں معلوم ہیں ان کے پاس کوئیسے تتھے ہیں تو میں بلکل پردیب دیشوال کی بات سے مطمئن ہوں کہ آپ کو ایک نئی پٹیشن کے ساتھ اگر کچھ کوٹ میں غلط تتھے رکھے گئے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ غلط تتھےوں سے کوٹ سے سپریم کورٹ کا بہت سممان کرتا ہوں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تتھے غلط کیا ہے سپریم کورٹ کے ججوں کو پرکھنے کی چھمتا ہے ہمارے دیش میں ان پر یہ کہنا کہ اگر آپ جھوٹ تتھے رکھ دوگے اور وہ اس پر ڈیسیزن دے دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ سدھار کروانے کے لیے مجھ بات پر آ رہا ہوں آپ میری پوری بات سن لے پہلی لائن سے سارا اندازہ نہ لگا لیں کہ پہلی لائن کے بعد ہم یہ ہی بتا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کوٹ کے سامنے تتھے غلط پرستت کیے گئے وہ ٹھیک ہے ایک تتھے آپ بتاتے ہیں اس میں اس میں کریکشن کرنے کے لیے انہوں نے کہا بھی ہے کہ پی اے سی والا اس کو غلط پڑھا گیا یا غلط لکھا گیا وہ ٹھیک ہے کہ پی اے سی کے پاس نہیں گیا لیکن اس میں اس چیز کو ڈالا گیا وہ غلط پڑھا گیا یا غلط تتھے تھا اس میں میں یہ بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے کچھ سمجھانے کے لیے لوگوں کو اور ایک چھوٹی سی رافیل سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر 2019 میں آپ ہی ہوں گے آپ اس موقع کو کیوں نہیں بنانا چاہتے ہیں میں جرہا یادب صاحب سے بھی ریکشن لوں گا اور ویجا کوشک جی سے بھی جرہا بہت سارے سوال کرنے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آج رکھ رہے ہیں لیکن بریک کے اس پر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رافیل ڈیل کو لے کر مسئلہ کوٹ کے طرف سے سپشٹ ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کانگریس کے طرف سے بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جے پی سی کے تحت اس کی جانچ ہونی چاہیے تو کیا واقعی میں صرف جے پی سی ہی ایک ماتر ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے جانچ ہو سکتی ہے کوئی اور بھی وکلپ ہے چھوٹا سب لیک جل لوٹ رہے ہیں جب آپ سبھی کا سواگت ہے اور سیاسی رافیل کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے رافیل کو لے کر کانگریس پارٹی ابھی تک ہاوی نظر آ رہی تھی وہیں دوسری طرف اب بھارتے جانتہ پارٹی بھی اسی روئیے پر اتر چکی ہے دو فرنٹ کھولے گئے ہیں بھارتے جانتہ پارٹی کی طرف سے اگر ہم موٹے طور پر دیکھیں ایک سڑک اور ایک سنسد کیونکہ سنسد کے اندر بھارتے جانتہ پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کھولے طور پر کھولے مند سے یہ سویکار کرنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ آئیے اس مدے پر ہم باچویت کے لئے تیار ہیں لیکن دوسری طرف جس طریقے سے کانگریس پارٹی کی طرف سے موٹچہ کھولا گیا سڑک پر اور اس کا فائدہ ملا دوہزار اٹھارہ کے ودھان سبہ چناؤوں پر تو ایسے میں بھارتے جانتہ پارٹی کی رن نیتی بھی یہی ہے کہ دوہزار انیس میں یدی آگے بڑھنا ہے تو سڑک پر بھی ایک فرنٹ کھولنا چاہیے تو انھی تمام چیزوں کو لے کر جرہ چرچہ ایک بار پھر سے آگے بڑھاتے ہیں سب ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ کارکرم میں ایلاغاتار بنے ہوئے ہیں یادف صاحب سے جرہ جواب لے لیتے ہیں یادف صاحب کل ملا کر دو فرنٹ مانے جائیں کچھ چیزوں کو کلیر کرنا چاہوں گا ہمارے سب ہی ایکسپرٹس نے باتیں کی ہیں اپنی اپنی سب سے پہلی بات ہوئی ہے ڈیل کی جو شروعات ہوئی تھی دوہزار ایک میں ہوئی تھی سب ہی چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کانگریرس پارٹی کے پروکتہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سمیہ میں ڈیل ہو گئی تھی تو کیا جب وہ ڈیل ہو گئی تھی جب پرائسنگ سب ہی چیز وہاں فائنل ہو گئی تھی تو کیوں اس کو آگے نہیں بڑھا گیا حالکہ یہ سوال کانگریرس پارٹی کے پروکتہ سے بھی ہے جب آپ نے ساری چیز فائنل کر لی تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھے لیکن جواب لوں گا میں آپ سے ہمارے پاس جو سوچنا ہے انہوں نے سب کچھ فائنل کر لیا تھا لیکن ان کا ایک تو بچولیہ تہہنی ہوا تھا کیونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل نہیں کر رہے تھے ان کا بچولیہ تہہنی ہوا تھا ان کا کمیشن تہہنی ہوا تھا اس کے انتظار میں ان کا سمیں نکل گیا کیونکہ ہم نے جو دیل کیا آپ یہ آروپ لگا رہے ہیں یہ کمیشن سیٹ کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے تاکہ کوئی بچولیہ ڈالا جائے اور اپنا حصہ اس میں سے نکالا جائے اس کو فائنل نہیں کر پائے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ بچولیہ ڈالنے کے چکر میں تھے آپ کے پاس ساری ڈیل ہمیشہ بچولیہ سے ہی ہوئی ہے گورنمنٹ سے گورنمنٹ آپ نے کبھی ڈیل کی ہی نہیں ہے ہم نے پہلی بار گورنمنٹ سے گورنمنٹ ڈیل کی ہے آپ اس کا جواب دے دیجئے اچھے یادف صاحب میڈل منٹ کے نا ہونے سے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پو لائن پر ہمارے ساتھ تورپال گوجر صاحب کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے سر آپ کا کارکرم میں سب سے پہلے رافیل ڈیل کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جو پلان تیار کیا گیا ستر جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی یہ دکھانے کی اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کانگریس صرف چھوٹ بول رہی ہے راحل گاندی سے مافی منگوانے کی بھی بات کی جا رہی ہے مافی منگوائیں گے دیکھیں یہ کورٹ کا ہی نینے گیا جب سپریم کورٹ ہے اس نے ہی ماننے گیا کہ یہ ان کی جو بہا پیسہ ہی کلس ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ویسے نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس کو لے لیا جب جہاں سے آمنے کھڑ دیا اس لئے پرسنٹ سسپا کر دیا جب یہ کھڑ دیا جو بھی چیز ہے اس کو راحل کو کھڑ دینے کے پاس جب اس میں جس پرکار کے جو چیز کی اس کو کوئی اس کے لئے نہیں کھڑ دیا اس کو بہت نہیں کرتا آنے گا اس میں تو چڑے دیا اس کے لئے نہیں کھڑ دیا اب اگر کوئی پرک خرید کے اس کے لئے آپ کو کھڑ دیا tyب سے بکیش مجھئے اب جب اس کی بکی نے کہے اس کا کام ہے اس کا کام کی نہیں کھڑ دیا اس کے لئے گا تو وہ سارا کا سارا کچ گیا اور جب سپریم کورٹ نے ماننے گی یہ سعی ہے یہ سعی بھی بات دیا جو بھی یہ سعی اور جہاں سے ہم باتکا اور دوسروں کا چیز کر دی اچھا یہاں پر ایک اور بھی چیز کہی جا رہی ہے کہ کاؤنگریس بار بار یہ مانگ کر رہی ہے کہ جی پی سی کے تھو آپ جانچ کروا دیجئے ہم یہ اعتبار کر لیں گے کہ سبھی چیزیں درست چل رہی ہیں کیا جی پی سی کے لیے تیار ہے بھارتے جنتا پارٹی دیکھیں جو تیار ہوتے ہیں جی جن کا پی سیار ہوتا ہے جی جی اس کا پی سیار لیکن وہ سکتے آرکت ہویا کیا کہ اس کو اس ٹیم کے جو اس کو نہیں ہے ایسا شور ویر جیسے سوڑا ہے اس سے بھی آرکت میں کیا 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 تکنیکی خامی کچھ آ رہی ہے آوڈیو میں پریشانی ہے بہت شکریہ کارپال صاحب آپ کا کارکرہ میں جڑھنے کے لیے اپنا سمیہ دینے کے لیے لیکن چرا واپس چرچہ پر آتے ہیں بہت سارے سوال ہیں میں جرا ڈیو 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 ٹھٹ ڈیو 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 سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں سرکار نے کہیں نہیں بولا کہ کیا 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 ریپورٹ آگئی ہے پی سی کے پاس بھی پہنچی ہے کیا ریپورٹ سبیندو جی تختوں کے آدار پر مانی ہے سپریم کورٹ نرنے دے چکا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ان تختوں میں کچھ کھامی ہے کچھ کمی ہے تو اس کا مطلب اس لیے کہیں کہ وہ ٹائپنگ مستیک ہے وہ ہم نے نہیں کیا ہے اور سپریم کورٹ میں اس کے لیے پیٹیشن ڈالا جا چکا ہے کھوٹ سپریم کورٹ کہتا ہے بھاجبہ پر وقتہ نے کہا کہ کانگریس سرکار کو بچولیہ نہیں مل رہے تھے اس لیے وہ ڈیل سرینی چھپایا اس کا مطلب انہوں نے مان لیا کہ انہیں امبانی کے روپ میں ایک ایسا بچولیہ دلالی کرنے کے لیے مل گیا جس کے چلتے بھاجبہ ڈیل سرے چڑھا دی وہ بھی تیس ہزار کروڑ کھا ہمارے ڈسیزن میں بچولیہ کوئی نہیں ہے کوئی بچولیہ نہیں ہے سرکار سے سرکار ڈیل ہوئی ہے میڈل مین کی بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میں راج قادیان جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میڈل مین کو لے کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں بچولیا ہوتے ہیں پیسے کھائے جاتے ہیں لیکن اس بار گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہوئی ہے نشپکش رہی ہوگی یہ مان سکتے ہیں اور اس میں سیدھے سیدھے سرکاروں کے اوپر بات ہیں دیکھیں بچولیا تو ہوتا ہی پیسے بنانے کے لیے ہے لیکن یہ ڈیل کیونکہ سرکاروں کے بیچ ہوئی ہے اس میں بھی ہمارے پردانمنٹری انوالڈ ہے جن قوم سب نے مل کے پردانمنٹری بنایا ہے تو اس میں کرپشن کے چانسز میرا ماننا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن بات وہ نہیں ہے اب سوال اٹھا ہے اور جو انہوں نے جو خریدے ہیں وہ چھے سو تیرانمہ کروڑ میں ایک بیمان خریدہ ہے جو ایک دوسری کنٹری رافیل کی قیمت بتا رہی ہے تو ان لوگوں کو بتانے میں دکت کیا ہے کہ ہم نے اتنے میں خرید ہیں میں بتا دوں ویجائی جی ہر کنٹری کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے ہمیں اس میں اور مثال چاہیے ہمیں دوسرے چاہیے تو پرائیس کنٹری ٹو کنٹری کوسی صاحب سے وہ ایڈ ہوتا ہے اس کو کمپیر کرنا شاید وہ صحیح بات نہیں نہیں ایک کا سوال ایک کیسی بھی ہے میں آتا ہوں آتا ہوں یادو صاحب ایک میں اس میں کوئی شکریہ پرائیس بڑھے گی کتنی بڑھے گی وہ تو کسی کو نہیں بڑھے گی لیکن راج قادیان جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب دوسری سرکار اسی رافیل ویمان کے جو پرائیس ہے وہ ڈسکلوز کر رہی ہے تو بھارت سرکار کیوں نہیں کر رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے یہ سوال ہے اس کا جواب تو پھر بی جے پی والے میں تو خود کہتا ہوں میں نے بولا تھا اگر یہ دیش کے ہیٹ میں نہیں ہے میں دوں گا جواب یہ جہاں تک میرے یہ انڈرسٹیننگ ہے یہ گوپنیتا کی شرط دوہزار سولم آئی ہے اس سے پہلے نہیں 2008 میں آئی تھی یہ فرانس کے راشترپتی بول چکے ہیں جو بھی کوئی تھے جو بھی کوئی تھا جو بھی کوئی تھا گوپنیتا کی شرط دوہزار آٹھ سے جب سے شروع ہوا ہے تب صحیح ہے اگر انہوں نے تو پھر راشترپتی بھی کچھ بول چکے ہیں کیا باتیں ان کو بیچ میں لائیں گے تو پھر اور سوال اٹھیں گے ٹھیک سوال اٹھیں گے ایک باری جواب لے لیتے ہیں یادف صاحب ان کے جو پور پریزنٹ اولان تھے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ہم کو تو بتایا کہتا ہے آپ کو ریلائنس لینا ہے تو آپ ایک بات مانتے ہیں دوسری ان کو چھوڑ دو یہ ہمارے دیش کے سمجھ چا ہے اچھا یادف صاحب یادف صاحب یادف صاحب یادف صاحب کیا کیا یہ مانتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی تھی بھارت سرکار کی طرف سے ریلائنس کمپنی کا نام آگے کیا گیا تھا اس بات سے آپ ادوار رکھتے ہیں واقعی میں ہوا تھا نہیں کبھی بھی نہیں ہوا ہے میں فرانس کو کبھی آ رہا تھا میں اس کی بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں جب یہاں پہ انڈیا میں ایک سو سبیس ائرکرافٹ مینوفیکٹنگ کی بات آئی میکن ایلیا کے اندر یہ دیکھیں سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ پارٹنر چننے میں سرکار کا کوئی رول نہیں ہے سپریم کورٹ نے ٹپ نہیں کی ہے اس پہ اور بلکل کلیر ڈیسن دیا کہ اس میں سرکار کا کوئی نہیں کمپنی سے کمپنی کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ اسیمبل کرنے کی بات آئی تھی انڈیا میں مینوفیکٹنگ کی بات آئی تھی ایچ ایل نے بولا تھا کہ ہمارے ریلائنس اس نے بولا تھا ریفیل نے کہ تین لاکھ ورکنگ آورس اس کے اندر لگنے چاہیے اس کی مینوفیکٹنگ میں ایک ائرکرافٹ کی میں اور ایچ ایل نے بولا تھا اس سے تین گناہ نو لاکھ ورکنگ آورس یہ اون ریکورڈ ہیں یہ ساری چیزیں نو لاکھ ورکنگ آورس تین گناہ اس نے بولا تھا ایچ ایل نے تب ریفیل نے کہا کہ اس کی کوسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کر پائیں گے اس کے بیسیس پہ ریلائنس کے پاس ان کی اپنی چوائز سے گئے ہیں ریفیل والے سرکار کا اس میں کوئی رول نہیں ہے یہ بلکل کلیرٹی ہے اور سپریم کورٹ بھی کلیر کر چکا ہے بینچ مارک قیمت کو لے کر ویواد کو نظر انداز کیوں کیا گا میں دے رہا ہوں جواب آپ کو سنتو لیجئے سنتو لیجئے آپ کو ایک بات بتائیں ہم آپ کو پہلے جو ائرکارفت خریدا جا رہا تھا وہ بیس موڈل تھا اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ٹیکنیکلی اپگریڈ ہوئی ہیں اور دیفینس منیسری کی طرف سے ایک دیفینس منیسری کی طرف سے بہت ساری چیزیں مانگی گئی کہ ہمیں لیٹسٹ ائرکارفت چاہیئے جو ہمارے جو بڑے ائرکارفت اور سب سے چھوٹے ائرکارفت کے بیچ میں ہمارا کام کرتے ہیں سب سے بڑی بات تو ایک میٹر مسائل ہے ایک دنیا میں لیٹسٹ ہے جو سائنہ اور پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے وہ مسائل ساتھ میں آئے گی یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں ہوا 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 ہی کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ جو پرائز ہے اس میں میٹر مسائل میٹر نہیں نہیں بات بات ہوں میں بتا رہا ہوں میٹر 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 مسائل اس کے ساتھ آ رہی ہے اس کے پاس پیر پاس ساتھ آ رہے ہیں ائرکارفت کو مینٹین کرنے کا مینٹین کرنے کی ساتھ ساتھ تو پارس تو بڑھے گی جب جب سپیس فیس پیچườین جب سپیس کسی pee بہت گمیر مشہ ہے ای professor ان لوسور де ریال ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے بہت بہت گمیر ایشو ہر بہت گمیر ایشو واقع ہے تردیب جی ایش لیٹس مو ڈلائی لیٹس مو ڈلائی لیٹس مو ڈلائی لیاب guides یاد 이미..... یادم صاحب ایکGo بہت آرام سے دیکھیں یہ یہ سنسد کا پتل تو ہے نہیں آپ تیبل بجا کر شور مچائیں اس طریقے سے نایے کہ رافیل کے ساتھ میں پرمانو مسائلیں بھی آنی ہیں اس بات پر ہم چچا کر چکے جس طریقے سے اب ہم سیدھے طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن آنے والا سمیں کیونکہ ووٹ پرسنٹیج یاد ہی ہم دیکھیں کیونکہ مدھے پردیش ہی ہم نے ذکر کیا تھا تو زیادہ کچھ انتر ہمیں نظر نہیں آیا حالانکہ بھارتے جنتہ پارٹی کا ووٹ پرسنٹ وہاں پر کہتے ہیں کہ بڑھا ہی ہے لیکن اس کے بعد بیہار ایسے میں ہریانہ کے اندر اب اگلے سال چناپ ہونے ہیں ہریانہ کی راجنیتی پر رافیل کو لے کر جس طریقے سے کیونکہ سباش برالہ سامنے آئے اور خاص کر کے بھارتے جنتہ پارٹی ستر جگہوں پر جب اس طریقے سے پیس وارتہ کر رہی ہے تو ہریانہ میں کیا رافیل کو لے کر کسی طریقے سے کوئی سیاسی رات دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا دیکھو سبیندو یہ ڈیپینڈ کرے گا کانگریس کے اگلے اگر کانگریس کچھ تثیوں کے ساتھ لوگوں میں سنسد میں یا سپریم کورٹ میں ریو پیٹیشن میں جاتی ہے اور کچھ تثے پیش کرتی ہے اگر ان کے پاس کچھ ہے تو اگر وہ لے کے جاتی ہے تو نسندے آنے والے چاہی ہریانہ کے چناپ ہوں چاہی دیش کے لوگ سبھا کے چناپ ہوں اس میں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے لیکن اگر صرف کانگریس یہی بات کرتی رہے گی کہ ہمیں تو صرف جے پی سی پر ہی وروسہ ہے صرف جے پی سی میں آنا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں پھر آگے کوئی بہت زیادہ پائدہ ہوگا آجا بار بار جے پی سی کا ذکر ہی کیا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بلک پر جانے سے پہلے ہم یہ بھی سمجھنا چاہ رہے تھے کہ جے پی سی کے ذریعے ہی کیا راستہ نکلے گا کیا کیا صرف ایک ماں جے پی سی کی اگر کانگریس کے پاس کچھ تتھیں ہیں کچھ ڈاکومنٹل پرمان ہیں ان کے پاس تو اگر وہ ان کے ذریعے انہیں رکھ کر تو جے پی سی کا نرمان بھی کرا سکتے ہیں اگر کانگریس یہ چاہے کہ پہلے جے پی سی کا نرمان ہو جائے اسی میں ہماری جیت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اب تو گیند صرف کانگریس کے پالے میں ہیں اگر کانگریس کچھ ڈاکومنٹل پرمان کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں یا کوٹ کے بیچ میں یا سنسد میں کہیں بھی آتی ہے تو شاید اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ثابت بھی ہو سکتا ہے کہ گھوٹالا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر صرف صرف ایک بیان دیکھے کہ جے پی سی کی جانچ ہو بس گھوٹالا ہوا ہے تیس ہزار کا ہوا ہے یا چالیس ہزار کا ہوا یا بیس ہزار کا ہوا ہے اس سے اب زیادہ فائدہ نہیں ملنے والا لیکن اگر تتھے رکھے جائیں گے ٹھیک ہے تو فائدہ ہو ٹھیک ہے آہ ویجا جی کوئی سورس آف انفرمیشن کوئی پکتہ جانکاری جس کو آپ سامنے رکھیں گے ابھی بھاجبہ پروکتہ نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا آپ کے پاس کوئی ہنکاری ہے کیا نہیں نہیں ایک بٹی یہ لوگ تو بس باتوں کو گھما کے رازنی تھی کرنا چاہتے ہیں ایک بٹی میں جب پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں دیکھیں بہت کم سمیں رہ گیا بہت ہم ترک سنگت بات یہاں کر رہے ہیں تو دا پوائنٹ بات ہے کی آپ کے پاس کوئی ایسے تتھے ہیں ایسے کوئی ثبوت ہیں جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ واقعی میں اتنا زیادہ انتر ہے کیوں کیوں کی نا تو کیاک کی پاس ہے کوئی پی ایسے کے پاس ہے کم لاؤ گے आگیں کہ آپ کو سپریم کوٹ میں بھی کیس چل رہا تھا آپ نے سپریم کوٹ سپریم کوٹسے اینا آپ کو دکھا چکی ہے سپریم کوٹ نے آپ کو عائنا دکھا لیا ہے سپریم کوٹ سپریم کوٹ نہیں نہیں آتا اگر آپ ہماری غلطی نہیں ہے وہ ہماری غلطی نہیں ہے 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 ڈیو ایک بات کہنا ہے چوکیڈار چور ہے کون سی جانتہ نے کہا ہے کسی جانتہ نے کہا ہے یہ طرف راچھویتی کی بات ہے مجھے کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھوٹالا ہوتا میں اس کے بارے میں اس کی انجانت کے بارے میں کون سی بھٹا ہے یہ ہماری غلطی نہیں ہے اگر بھارتے جنتا پارٹی اس طرح ہے کہ تقنیقی باتیں سارجنی کر رہی ہے تو قیمت سارجنی کرنے میں کیا عرض ہے دوسری چیز کونگریس پارٹی کے پاس اگر پرمان ہے اور ثبوت ہے تو اب تک سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں دے گے پرمانوں کے ساتھ اگر آپ نہیں بڑھ سکتے تو میں بھی قانون کا بھی دیکھیں آپ وہ فرماں مجھے دیجیئے میں سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آتا ہوں آپ کے بس پرماں ہے تو پھر انتظار کی چیز چیز کا کٹ کا دیکھیں یعنی نا ہے کہ صدن کے اندر راہل گاندی جی نے بھول دیا یہی سکتے بچانے ہیں ہیں صرف بہاکھر گئے گی ٹھیک ہے راج قادیان جی ٹھیک ہے فائنل کمنٹ بس بہت زلدی سے میں دوسری طرف آپ کا دھیان دیلانا چاہتے ہیں میرا ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ رفال بھی بوفور کے راستے نہ چلا جائے بوفور کے گن جب اتنا بیواد ہوا تھا کہ تیس سال تک ہم گن نہیں لے پائے تھے ابھی آ کے لیے ہم نے جی اگر یہ ڈیل ڈیلے ہو گئی تو ائر فوس کا برا حالہ آز ان کی ڈیفیشنسی چھبیس پرتیشت کے قریب ہے اگلے پانچ سال موشہ چالیس پرتیشت ہو جائے وہ سب سے بڑا ڈر ہے اور یہ ڈیلے نہ ہو یہ ڈیریل نہ ہو اس کے ذمہ داری عام طور پر سرکار پر ہونے چاہیے وہ جو بھی قدم اٹھانے وہ اٹھائے جو دیش کے حتم ہیں اور یہ ڈیل ڈیلے نہ ہو سب ہی خاص مہمانوں کا بہت شکریہ کارکرہ میں جڑنے کے لیے سمیں بہت کم ہے لیکن بہت ساری چیزیں حالان کی سامنے آئی ہیں کیونکہ جے پی یہ سمادھان نکل سکتا ہے نہ صرف جے پی سی بلکہ دوسرے راستے بھی ہو سکتے ہیں لیکن کانگریس پارٹی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ صرف جے پی سی ہی اکمات راستہ نہیں ہیں اور بھی دوسرے راستے ہو سکتے ہیں اور یدی آپ کے پاس ایسے کوئی تکتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس ماملے کو لے کر بہت مہتپوند چیزیں اوجاگر ہو سکتی ہیں تو آپ کوٹ کے اور دوسرے مادہموں کے ذریعے اس ماملے کو اور بھی زیادہ خلاصہ کر سکتے ہیں اور جنتا کے بھی جا کر آپ اور بھی زیادہ واوائی لوٹ سکتے ہیں لیکن خیر تمام چیزیں سامنے ہیں جنتا کو ہی تیہ کرنا ہوگا اور سرکار کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے پرانے سمیہ میں اس سے پہلے جس طریقے سے رکشہ سودے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اسی طریقے سے بلی چڑ جائے پیشکش میں فلال بس اتنا ہی نمشکار موسیقی موسیقی